جی کے دو ہزار باویس کوٹیلیا کے ارث شہصر مہوریہ کے تارک ہے سب سے اہم ماخذ کوٹیلیا کے ارث شہصر ہے اس کتاب میں پندرہ باب اور ایٹھ سو سی جہری باب ہے یہ کتاب حکمرانوں کے لئے دوسری اعمال اور رہبر کا کام کرتی تھی اس میں ملکی سیاسی نظام اور نظم و نظر کے بنیادی اسنوں پر بحث کی گئی مہوریہ دوری حکومت کا دوسرا اہم ماخذ مہوریہ سنیس کی انڈیکا ہے مہوریہ سنیس ایک یونانی سفیر اور موزخ تھا چندرگفت موریہ کے دور میں دو ساٹھی ارثی اور تین سو دو خبر مسیح کی درمیان پارٹی پترہ آیا تھا اس نے موریہ دوری حکومت کو اپنی کتاب انڈیکا میں تفصیل سے لکھا ہے انڈیکا کے مطابق مہوریہ سنیس نے چندرگفت موریہ کے دور کے حالات کا شخصی مشاہدہ کیا تھا اس نے سیویل اور فوجی نظر و نظر پر تفصیلی روشنی ڈالی ہے میگا سنیس کہتا ہے سکریٹری بنیاد پر ہر روز وہ اپنے خواب کا تبدیل کرتا تھا میگا سنیس کی مطابق فوجی نظر و نظر تیس رکنی جنگی عملے کے تحت تھا اس طرح پارٹی پتر کا شہر بھی تیس رکنی کمیٹی کی تحت تھا جو مختلف مور کی دیکھ بھار کرتی تھی روزہ داروں کا مختلف دیمی دیاریاں دی جاتی تھی زیرہی شبہ ترخی پجیر تھا کسانوں سے آرازی ٹیکس اوثور کیا جاتا تھا چینی سونا روحہ تامبہ ایس دور کے اہم مادنیت تھی کسان خوشحار تھے لوگ موشیوں کو پاتے تھے کسانوں سے آرازی ٹیکس اوثور کیا جاتا تھا